بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ ایہوپ کہ تسیہ ٹک ٹاک ہوگے رازی بازی ہوگے فیٹ فاٹ ہوگے تو بھائی صاحب آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع ابھی میں آگیا ہوں پہلے گیا تھا تقریباً دو دن پہلے گاؤں وہاں سے واپس آگیا ہوں آگے بھائی صاحب کٹنگ شٹنگ کروائی ہے تو ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سموگ یا فوگ ہے بہت زیادہ ہے مطلب کہ ایک گھر چھوڑ کا دوسرا گھر نہیں دیکھ رہا اتنی فوگ ہے تو ابھی بھائی صاحب آج بنانا ہے مطلب کہ گاجروں کا حلوہ اور ساتھ ساتھ گھڑ شکر آئے ہیں انہیں دوپل گانی ہیں انہیں مطلب کہ چار پہی پیر ڈال کے ایسے سکانا ہے تو ابھی آج آج یہی یہی کام ہے تو آج آج یہی یہی کرتے ہیں چلتے ہیں جی فوگ کے ساتھ یہ ہیں جی وہ چار پہیاں اور ساتھ ساتھ ہے جی تھنڈی تھنڈی ہوا ابھی ابھی چلیے موسیقی 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 تو فائنلی گائز شکر کو ہم نے منجی کے اوپر ڈال دیا ہے چار پائی کے اوپر تو بھائی صاحب بیٹری بلکل مبیل کی ڈیڈ ہو گی تھی رات کو میں نے چارجنگ پر نہیں لگایا تو ابھی جب وہ گرایا ہے نا نیچے مجھے تب پتا چلا ہے تو چارج ہوتے ہوتے ساتھ ہی دوب نکل آئی ہے دیکھیں پیچھے کیسے چمک رہا ہے دوب نکل آئی ہے وہ ڈالتے ہیں گڑ کو اور اس کے بعد گاجروں کو بنانا ہے جی حلوہ اس کے لئے گاجر بجرے چھٹمک کر رہی ہے تو وہ آپ کو باب نہیں کھاتے ہیں بلے یہ کرتے ہیں موسیقی 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 فائنلی گائز گاجلوں کا گچڑہ لاء اوپر رکھ دیا ہے اور بن رہا ہے اب ہائے بجھ گئے ہیں تقریباً کوئی بارہ بجھ گئے ہیں اب ہم کرتے ہیں ناشتہ جلدی جلد سے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں گور کو وہ سوگے ہیں یا نہیں فائنلی گائز ناشتہ میں نے ریڈی میڈی کر لی ہے تو ابھی بائی صاحب میں آگئے ہوں باہر گراج میں دوپ میں دوپ میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں بائی صاحب یہ ہے جی ہمارا مزدار سا ناشتہ چاول چینے والے اور ساتھ مولی کھیرہ باری کٹا ہوا چائے پانی بائی صاحب چاول مجھے بہت زیادہ پسند ہے ناشتے میں رات والے چاول ہیں لیکن میں ناشتے میں ضرور کھاتا ہوں اگر بچے ہوں تو ابھی کرتے ہیں اپنا چاول ٹائم سٹارٹ اے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا تلپ نہیں سکتے ہیں ابھی بجائے گا نا بھلو سمجھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فائنلی گائز گزیدلہ تیار ہو گیا وہ ابھی نیچے کچن میں تھنڈا ہو رہا ہے تو ابھی بھائی صاحب زہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن میں لیٹ ہو گیا ہوں اس لیے جلدی جلدی دن ہا کے ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں زہر کی نماز اور اس کے بعد گجریلا ہم چیک کرتے ہیں مطلب کہ گاجر کا حلوہ اللہ حمدللہ رب العالمین نماز نمود پڑھ لی ہے تو بھائی صاحب مزے دار سا حلوہ تیار ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد بھائی صاحب کھاتے ہیں اس کے اندر بھائی صاحب دوڑ ڈالا ہے بیدام ڈالی ہیں گاجریں ڈالی ہیں اور اسے کافی سارا پکایا ہے اور تھوڑا ساتھ دیسی گیو لگایا ہے تو تیار ہو گیا تو یہ آگیا جی ہمارا حلوہ ابھی اسے جلدی جلدی سے کھاتے ہیں تاکہ اندرہ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اتنا مزے دار گاجر کا حلوہ بنایا ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آپ مجھ سے پوچھیں نا تو بھائی صاحب یہ جو گھڑ شکر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا یہ تقریباً شکر جو ہے یہ آدھی سوک گئی ہے آدھی رہ گئی ہے مطلب کہ کل والی روپ اسے لگنی ہے تو پھر یہ سوک جائے گی اور یہ تو بس سکا ہی ہے اسے تقریباً تھوڑا سا سکانہ تھا تو ابھی اسے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اندر تو آج کا ولوگ ہم یہیں اور اسی وقت اینڈ کرتے ہیں ویلوگ اچھا لگا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ لافیز ملتے رہیں گے نیٹس نیٹس بلوگ میں بائی بیٹ ٹٹاچی ویڈ ڈبلی ایٹس ویڈ زید